ماروف ادھاکارہ اور فلم پروڈیوسر حریم فاروق نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے خوبرو ادھاکارہ حانیہ آمیر کے کریئر میں حصہ ڈالا ہے جس پر وہ مطمئن محسوس کرتی ہیں متعدد مشہور ڈراموں اور فلموں میں ادھاکاری کے جہور دکھانے والی ادھاکارہ اب فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ چکی ہیں ادھاکارہ نے حال ہی میں ایک پوڈکاس میں انٹرویو دیا پوڈکاس کے دوران حریم فاروق کا مزبان احمد علی بٹ کی جانب سے لیا گا انٹرویو کچھ گپیوں میں تبدیل ہو گیا دونوں فنکار انٹرویو کے دوران سوالہ جوابات کے دوران خوب ہستے اور گفتگو سے محفوظ ہوتے رہے پوڈکاس کے دوران حریم کا بتانا تھا کہ ان کے ہونے والے ہمسفر میں سچائی لازمی ہونی چاہیے وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ہمسفر کی طبیعت دوستانہ ہو حریم شاہ نے بتایا کہ تھیٹر میں کامیابی کے بعد انہوں نے ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا تھا انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کے والدین ڈاکٹر ہیں ہمارے خاندان میں ہم بچوں کو ہمیشہ اظہار خیال کرنے کی آزادی رہی ہے ہم صرف دو بہنیں اور میں بڑی ہوں ادھاکارہ نے بطور پروڈیوسر اپنی پہلی فلم جانان پر بھی بات کی ان کا کہنا تھا کہ فلم جانان کا بجڑ ساڑھے تین کروڑ روپے تھا اس فلم میں بلال اشرف اور ہانی آمیر بلکل نئے چہرے تھے انہوں نے ہانی آمیر کو ڈھونڈ نکالا اور متعارف کروایا انہوں نے اس فلم میں خود کوئی اہم اور مرکزی کردار اردہ نہیں کیا تھا حریم فاروق نے کہا کہ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود مرکزی کردار میں نظر آئیں یا نہیں جس کا نصیب جو ہے اسے وہی ملتا ہے ادھاکارہ ہانی آمیر سے متعلق بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس کی جانب دیکھیں انہیں ہانی آمیر کو دیکھ کر بہت فخر محسوس ہوتا ہے وہ بہت مطمئن محسوس کرتی ہیں انہوں نے ہانی آمیر کو یہاں تک پہنچایا ہے الحمدللہ کسی کے لئے تو کچھ کیا ہے انہوں نے